ایک خاندہ نے اپنی بیوی کو پہلی ملاقات میں یہ نصیت کی کہ چار باتوں کا خیال رکھنا پہلی بات یہ کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اس لیے میں نے آپ کو بیوی کے طور پر پسند کیا اگر آپ مجھے اچھی نہ لگتیں تو میں نکاح کے ذریعے آپ کو گھر ہی نیل لاتا آپ کو بیوی بن کر گھر لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تاہم میں انسان ہوں فریٹہ نہیں اگر کسی وقت میں غلطی کر بیٹھو تو تم اس سے چشم پوشی کر لینا چھوٹی موٹی یعنی کتائیوں کو نظر انداز کر دینا اور دوسری بات یہ کہ مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا بیوی نے کہا کیا مطلب اس نے کہا جب بل فرض اگر میں غصے میں ہوں تو میرے سامنے اسی وقت جواب نہ دینا مرد غصے میں جب کچھ کہہ رہا ہو اور آگے سے عورت کی بھی زبان چل رہی ہے تو یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے اگر مرد غصے میں ہے تو عورت ایوائیڈ کر جائے اور بل فرض عورت غصے میں ہے تو مرد ایوائیڈ کر جائے دونوں طرف سے ایک وقت میں غصہ آ جانا یوں ہے کہ رسی کو دونوں طرف سے کھجنے والی بات ہے ایک طرف سے رسی کو کھینچیں اور دوسری طرف سے ڈیلک چھوڑ دیں تو وہ نہیں ٹوٹتی اگر دونوں طرف سے کھینچیں تو پھر کھج پڑھنے سے وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے تیسری نصیت یہ ہے کہ دیکھنا مجھ سے راز نیاز کی ہر بات کرنا مگر لوگوں کے شکوے اور شکایتیں نہ کرنا چونکہ اکثر اوقات میاں بیوی اپس میں تو بہت اچھا وقت گزار لیتے ہیں مگر نیند کی باتیں ساس کی باتیں فلان کی باتیں فلان کی باتیں یہ زندگی کے انداز زہر گھول دیتی ہیں اس لیے شکوے شکایتیں سے ممکنا حد تک یعنی گریز کرنا اور چوتھی بات کے دیکھنا دل ایک ہے یا تو اس میں محبت ہو سکتی ہے یا اس میں نفرت ایک وقت میں دو چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی اگر خلاف اصول میں میری کوئی بات بری لگے تو دل میں نہ رکھنا مجھ سے جائز تعلق یعنی سے بات کرنا اور کیونکہ باتیں دل میں رکھنے سے انسان شیطان کے وسطوں کا شکار ہو کر دل میں نفرتیں گھولتا ہے اور تعلقات خراب ہو کر زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں تو سب ویڈیو کیسے لگے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر کچھ آپ کو اس میں سب مجھ آئی ہے تو لازمی بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ